آپ سب کو سب سے زیادہ جروری بات بتا دوں اس نوکلی کو پراب کرنا سب سے زیادہ آسان ہے سرکاری پرمانک بھرتی ہے اوپر سے اچھی خاصی سرکاری سیلری اور اس نوکلی کو پراب کرنا بھی سب سے زیادہ آسان ہے تو کیوں نہ اسی بھرتی کا فرم فل کیا جائے بس آپ کو ایک کام کرنا ہے اس جانکاری کو انتے تک دیکھنا ہے اور آپ کی جو فیس رہنے والی ہے وہ آپ جیرو ہی سمجھو اور چین کو کر لیجے سسکرائب جس سے آپ کے پاس سرکاری بھرتیوں اور سرکاری یوزناؤں سے سمبند جتنی بھی اپ ڈیٹ ہے وہ آتی رہے اور ویڈیو کو کر دیجئے لائک نمسکار میں گورب سرما اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوئے ایڈوائزن ریجوگیسن تو اب چلتے ہیں سمپون جانکاری طرف یہ بھرتی نکلی ہے آپ کی انڈین ریلوے میں اور اس بھرتی کی ایپلائی ہے جو وہ سٹارٹ ہے اس کی ایپلائی ہے آپ کی سترہ آٹھ دوہزار چوبیس اور لاشٹ ڈیٹ ہے اس بھرتی کی چھبیس نو دوہزار چوبیس اس بھرتی کا فارم میل اور فیمیل دونوں بھر سکتے ہیں اور یہ بھرتی آل انڈیا بھرتی ہے سب سے زیادہ آسان ہے اس بھرتی کو پراب کرنا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو ٹوٹل کوشت ہے نا وہ ہے آپ کی ایک ہزار تین سو چھتر اور اس میں جو ایج رہنے والی ہے وہ ہے آپ کی اٹھارہ سے تیتیس سال اور جو اٹھارہ سے تیتیس سال آپ ہونے چاہیے ایک ایک دوہزار پچیس سے آپ اٹھارہ سے تیتیس سال کے ہونے چاہیے اس میں ایس تی ایس تی کے لیے پانچ سال اور او بی سی کے لیے تین سال کی چھوٹ ہے اب بات کرتے ہیں اس میں کوالفکیشن کی یعنی کہ آپ کو کتنے کلاس پاس ہونا چاہیے ماتر ٹویلتھ کلاس پاس ہونا چاہیے اس میں اب میں آپ کو بتا دوں جیسا کی آپ کو میں نے شروعات میں بتایا تھا سیلری کے بارے میں سیلری ہے اس میں اچھی خاصی انیس ہزار نو سو سے لے کر باسٹھ ہزار تین سو ان ہینڈ سیلری کتنی ملے گی ان ہینڈ ملے گی آپ کو بیالیس ہزار آٹھ سو کے سمتنگ یہ دی اے تو اس میں ملیں گی لیکن ایچ چارے کا آپ کو جو گھر باگرہ ہے وہ ریلوے کے دورہ دیا جائے گا اس کے بعد فیس فیس جیسا کی میں نے شروعات میں بتایا تھا نا کے برابر ہے دیکھو جنرل او بی سی اور ای ڈبلو ایس ان کی جو فیس ہے پانچ سو روپے جب آپ ایکزام میں بیٹھ ہوگے تو آپ کے چار سو روپے ریفنڈ کر دیے جائیں گے یعنی کہ آپ کی فیس لگے گی ماتر سو روپے اب ایس سی اور ایس ٹی کے لیے دھائی سو روپے ہے اور جب آپ ایکزام میں بیٹھ جاؤ گے تب آپ کی فیس ہو جائے گی جیرو تو فیس ہوئی آپ کی نا کے برابر اس میں صرف آپ کا ایک نورمل سا سنگل ایکزام ہے سنگل بہت ہی آسان ایکزام میں جو کوششن کا لیول ہے وہ ہے آپ کا ماتر ٹینتھ لیول اور دو چار کوششن آپ کے ٹیلتھ کے آ سکتے ہیں زیادہ ویسے اب تک جو دیکھا گیا وہ ٹینتھ کے ہی کوششن اس میں دیکھے گئے ہیں اس بھرتی کی ایک خاص بات آ رہا ہے ایک گھنٹہ تیس منٹ کا ٹائم ملے گا آپ کو اس میں اور جو آپ کا کوششن لیول ہے دیکھو ویبسائک ویبسائک چھمتا وہ آئے گی آپ کی سبتر نمبر کی جی کے آئے گی اس میں دس نمبر کی ریزننگ آئے گی اس میں دس نمبر کی اور سائنس آئے گی اس میں دس نمبر کی ٹوٹل ہو گئی سو کوششن اور اس میں آپ کا بس سمپل سا سنگل ایکزام ہے یہ جو ایکزام ہے آپ کا سی بی ٹی موڑ پر ہوگا کمپیوٹر ویش ٹیسٹ اس کے بعد بی بی ہوگا اس کے بعد لاسٹ میں میڈیکل یہ بھرتی آپ کی ماتر تین مہینوں میں کمپلیٹ کر لی جائے گی تو ہے نا سب سے آسان اس میں آپ کے لیے ایک چیز رہ گئی وہ یہ ہے کہ اس میں نا جو آپ ٹویلت پانس ہونے چاہیے اور اس میں جو فیلڈ ورکر کی پوشٹ ہے نا فیلڈ ورکر وہ ہے آپ کی انیس پوشٹ دراصل ان بھرتیوں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی جس کے قرارے میں وہ فارم ہی نہیں بھر پاتے اور بہت سے لوگ تو اس لئے فارم نہیں بھریں گے کیونکہ وہ سوٹیں گے کہ انیس پوشٹ ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس بھرتی کا فارم جرور فیل کریں میں نے آپ کو لگوک ساری جانکاری دی ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی کے لیے آپ نورمل سی کتاب ہیں لوسینٹ کی وہ لے لیجئے ریزنگ کے لیے آپ اچھا سا کوئی ویڈیو دیکھ لو زیادہ ہارڈ جی کے زیادہ ہارڈ اس میں ریزنگ نہیں پوچھی جائے گی نا زیادہ ہارڈ جی کے پوچھی جائے گی سائنس کے لیے آپ لوسینٹ کی سائنس لے سکتے ہوئی لوسینٹ کی سائنس میں لوسینٹ پریفیر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ لوسینٹ میں کوششن بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں بس ان کوششنوں کو گھنا کر دے دیا جاتا ہے اسی لیے جیدہ تر ریلوے میں جو کوششن پوچھے جاتے ہیں وہ لوسینٹ میں سے پوچھے جاتے ہیں اور اگر آپ زیادہ ایڈوانس پڑھنا چاہتے ہو تو آپ کرن پبلگیشن کی لے لیجئے اس میں لگ بگ لگ بگ چودہ ہزار سے لے کر پندرہ ہزار تک کوششن ہوتے ہیں ان کو دو تھی بار اس کتاب کو پڑھ لیجئے کوئی بھی اگزام ہے بھارت کا وہ کے لیے رہے آپ نے ایسا سمجھو بس وہی کوششن ہے ان کو گھنا کر دیتے ہیں سائنس میں نے آپ کو بتا دی ریزنگ کے لیے آپ کسی اچھے یوٹیوب ٹیچر کی پیکٹس کلاس دیکھ لیجئے اور جی کے لیے میں نے لوسینٹ بتا دی اور چھمتہ کے لیے جو آپ نے پڑھائی کری ہے اسی میں سے آپ کی کوششن پوچھے جائیں گے اور آپ چاہو تو یوٹیوب پر ویب سائٹ کی سمجھتا سے سمجھنے تو کوششن بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ تھی ابھی تک کی جانکاری بس آپ کو ایک کام کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ کو اپنے ورس اپ گروپ پر شیئر کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو سرکاری نوکلیوں کے بارے میں جانکاری دیتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے مہنف کرتا ہوں تو آپ لوگ پلیز اپنا پیار میرے ساتھ بنائے رکھیں اور چینگو کر دیجئے سسکرائیں پھر دوبارہ کہوں گا آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہاتھ جو اور کرنے ویدن کروں گا اور دوسرا ہاتھ جو اور کرنے ویدن ایک اور کروں گا کہ آپ لوگ اس بھرتی کے فارم کو ضرور فل کریں اگر آپ کے پاس یہ یوگ بتا نہیں ہے تو آپ اپنے فیملی کے کسی میمبر پر اس فارم کو ضرور فل کروائیں کیوں آپ کے پیس ریفنڈ ہو جائیں گے دوسرا بکس میں نے بتا دی مارکٹ سے جاؤ اور بکس آ جائیں گی زیادہ سے زیادہ آپ کی چار سو سے لے کر پانچ سو تک یہ بکس آ جائیں گی زیادہ بتا دیا ہاں لگ میں تین سو مہیں آ جائیں گی جہاں تک ہے تو یہ ہے آپ کی لگ بگ لگ ہو سارے جانتاری پلیز آپ لوگ بس اپنا پیار میرے ساتھ بنائے ہی رکھیں اور ابھی بھی کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو میرے پاس کمنٹ کر سکتے ہوں اور میں آپ کو ایک بات رو بتا دوں اس بھرتی کا جو لنک ہے نا وہ آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گا اور آپ لوگ اس لنک پر کلک کر کے اس بھرتی کا فارم آن لائن فیل کر سکتے ہو اس سے الگ میں آپ کو ایک نئی بات اور یہ بتا دیتا ہوں جب آپ اس بھرتی کا فارم فیل کرو تو اس میں یہی بھرتی نہیں ہے اس میں جو تیرے سو چھتر بھرتیاں ہیں نا وہ اور دوسری پوشٹوں کی بھی ہیں اگر آپ ان بھرتیوں کی یوگتہ رکھتے ہو تو آپ ان بھرتیوں کو دیکھ لینا اور فارم فیل کر دینا یہ تو بس میں نے آپ کو جو انیس پوشٹ ہیں فیلڈ ورکر کی ان کے رگارڈنگ آپ کو بتایا ہے ان سے سمجھ میں نے آپ سے ساری باتیں کی ہیں جو فیلڈ ورکر سے بھرتیاں اس میں بہت ساری پوشٹ ہیں تو آپ اپنی یوگتہ کے حساب سے ان کو دیکھ لینا اور فارم فیل کر دینا میں نے لنک ڈسکریپسن میں ڈال دوں گا آپ اس لنک کو اوپن کر کے جتنی بھی اس میں جانکاریاں یہ آپ اچھے سے دیکھنا پڑنا نمسکار موسیقی